کروڑوں کروڑوں روپے کی بولیاں کھلاڑیوں پر لگتی ہے یہ سبے کی سبی دین جو آپ مہان سکشیت میدان پر دیکھ رہے ہیں سریعن اپم گو سوامی جی ان کے پریاسوں سے کبڑی یہاں تک پہنچی ہے سریعن اپم گو سوامی جی میدان نمبر دو پر گروپ فوٹو کیا جا رہا ہے دونوں ہی میچ ناک آؤٹ بیسیز پر پری کورٹر فائنل میچ کھیلے جائیں گے میدان نمبر ایک پر تمیناڈو ورسیز ہیماشل پردیش میدان نمبر دو پر انڈین ریلویز ورسیز پنجاب اور دونوں میدانوں پر پریچے لیا گیا ہے ہمارے سبی میمانوں کا بہت بہت دنیوات نمبر ایک میں جرشی نمبر شکس تمیناڈو کا کھلاڑی جرشی نمبر چھے میں کونانجیت شیرانجیت چھے نمبر کی کٹ میں شیرانجیت چلے واپس اپنے پڑے میں اور یہ ماچل کی طرف سے بہت ہی بڑیہ بہت بڑیہ ٹیکل کرنے کا پریاس لیکن انک لینے میں کامیاب ہے دو انک ملے دو ہمارچل پردیش ہمارچل پردیش دو انک کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا اور اب تمیناڈو کا جرشی نمبر دو کا کھلاڑی رام کمار رام کمار ہمارچل پردیش کے پاڑے میں دیکھتے ہیں کس پرکار سے اپنے سپیڈ اور سٹیمنا اور سٹیپ کو آگے کر کے لے کے چلتا ہے اور ایک بار ہولڈ کرنے کا پریاس اور اوفیشل کا ہی سارا ریڈ راؤڈ انک ملا ہمارچل پردیش کو جرشی نمبر چھے کا ہمارچل پردیش کا مینک شنی مینک شنی ایک بار پھر اپنی ٹیم کے لیے دیکھتے ہیں ایک بنام چیار کی لڑائی چیار کے ڈیفینسی بہتی مشکل ہوتا ہے انک مٹورنا دیکھتے ہیں بہتی شاندار دوز دینے کا پریاس انکل ہولڈ کیا ساتھ میں سپورٹ آیا اور انک پہلا انکل لینے میں کامیاب تمیناڈو تمیناڈو ورشیز ہمارچل تمیناڈو کی طرف سے جرشی نمبر چھے رنجی ٹچکا پریاس وشال بھاردواز نے ایسیپٹ کیا ریفری کا فیصلہ آسان کیا اور انک ملا تمیناڈو کو بہت ہی بڑیا ایک بار پھر جرشی نمبر تین کا ہمارچل پردیش کا یہ ہلکے پھلکے شریر کا یہ کھلاڑی جرشی نمبر تین میں ہمارچل کی طرف سے کھیلتے ہوئے کنال مہتا کنال مہتا اور اوفیشل کا اشارہ ایک نمبر کا جرشی نمبر بارہ کو آؤٹ کیا سکور بڑھتا ہوا چار تین ایک بار پھر جرشی نمبر ایک کے پروین پروم تمیل ناڈو ان دی کوٹ اوف ہمارچل پردیش لیٹس سی وات ہپنڈ بڑھت ہی بڑیا چاندار ہولڈ کرنے کا پریاز کیا تھا لیکن لنبے قد کا فائدہ ملا ریڈر کو اور انکر جت کیا اپنے ٹیم کے لئے بہت ہی ایک بار پھر ہمارچل کی طرف سے جرشی نمبر ایک کے ہیمراج انڈین ریلوے تین انڈین ریلوے چار اور پنجاب جیرو گراؤنڈ نمبر دو میں اور اس میں ہمارچل پردیش ورشیز تمیل ناڈو میں پانچ چار کا سکور دیکھتے ہیں کس پرکار سے بہت ہی فلائی کر کے ٹچ کرنے کا پریاز کیا لیکن کامیاب نو ہے آپ نے آپ کو شیو کیا ہمارچل پردیش کی طرف سے ایک بار پھر جرشی نمبر تین میں کنال مہتا جرشی نمبر تین کے کنال مہتا جی دیکھتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے پانچ کے ڈیفنس میں کس پرکار سے اپنی ریڈ کو آگے بڑھاتے ہیں اور کک کرنے کا پریاز کیا لمبی کک تو لیکن کامیاب نہیں ہوئے ریڈر اور ایک بار پھر جرشی نمبر ایک اونچے لمبے قد کے پچھلی بار انک لینے میں کامیاب رہے تھے دیکھتے ہیں کیا بونس اون بونس لینے کا پریاز کرتے ہیں یا آپ کو سرکشت واپس اپنے پالے میں لے کے آتے ہیں دیکھتے ہیں کس پرکار سے اچھا پریاز اپنی ٹیم کے لیے کرتے ہوئے بار بار جرشی نمبر ایک کے کے پروین بلکل سندیف جی یہاں سے جو ٹیم جیتے کی وہ صدی انتیم آٹھ میں پرویش کر جائے گی جی بلکل اور یہ پری کورٹر مقابلے ہیں کوٹ نمبر ایک پہ جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارچل پردیش ورشی تمیلاڈو کے بیچ میں ویسے ہی اتنا ہی ٹپ مقابلہ چلا ہوا ہے کوٹ نمبر دو پہ پنجاب اور انڈین ریلوے کے مطلب اور سکور ہے چھے انڈین ریلوے دو پنجاب اور کوٹ نمبر ایک کا جواب کے سامنے ہے اس کا سکور ہمارچل پردیش چھے تمیلاڈو چھار تمیلاڈو کی طرف سے جرشی نمبر چھے کا شیرن جیت شاندار اپنی ٹیم کے لیے انکر جیت کیا شنگ صاحب کو آؤٹ کیا جرشی نمبر پانچ کے پانچ اوچھے پوائنٹ دو لے کے اپنے پالے میں واپس جرشی نمبر تین کے کنال مہتا جی بار بار اپنی ٹیم کے لیے اچھا کرنے کا پریاض کرتے ہوئے ہلکے فورتیلے بدن کے کھلاڑی کنال مہتا دیکھتے ہیں کس پرکار سے شاندار لیفٹ ٹو رائٹ رائٹ ٹو لیفٹ چلتے ہوئے بہت ہی تقنیق کا کھیل ہے طاقت کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے تقنیق بہت اہم اہمیت رکھتی ہے اسے ایک بار پھر جرشی نمبر ایک کے پروین اپنی ٹیم کے لیے پانچ کھلاڑی ہماشل پردیش کے پاڑے میں اور دیکھتے ہیں کس پرکار سے کے پروین اپنی ٹیم کے لیے آگے کیا ریڈ میں کیا کرنے کے لیے لیکن من بنایا واپس بینہ پوائنٹ واپس اپنے پاڑے میں دیکھتے ہیں ایک بار پھر جرشی نمبر چھے کے کھلاڑی جرشی نمبر چھے میں کونال مہتا تمیل ناڑو کی ٹیم میں آپ کو بتا دوں کی موڈرن کا بڑی اینڈیا میں تمیل ناڑو سے شٹارٹ ہو کے کرناٹکا کرناٹکا سے مہاراسترہ مہاراسترہ سے پنجاب ہوتی ہوئی ہریانہ میں پہنچی ہے آج ہریانہ کے تمام دگج کھلاڑی جو ہریانہ کے ہیں وہ تمام ٹیموں میں کھیلتے ہیں نیشنل ترکی چاہے انڈین ریلوے ہو چاہے انڈین سرویسیز بی ایشنل او ان جی سی اور تمام تیمیں ہر گاؤں میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے ہریانہ کے تو میں بتا دوں اوشی راجے کی تیم تمیل ناڑو کی اس بیچ آپ کو کھیلتی ہوئی تمیل ناڑو ہمیں چل کے جرشی نمبر بارہ کا یہ کھیلاڑی اور انک ملا تمیل ناڑو کو اور پھر چلے ہیں پروین کمار کہ پروین تمیل ناڑو کی طرف سے ایک نمبر کی جرشی میں ہیمات چل پردیش کے کوٹ میں اور سامنے دیکھئے بہت مشکل ہوتا ہے جیسا کہ سندیب جی نے پہلے بتایا آپ کو کہ جب چار کھلاڑی گراؤن میں ہوں تو پوائنٹ لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے دیکھتے ہیں یہاں پر پروین کی کوشش کیسی رہتی ہے اور یہاں پر شاندہ ٹیکل کر لیا ہے پوائنٹ ملے گا ٹیم ہیمات چل پردیش کو اور پھر چلے ہیں لے بدن کے کھلاڑی نیا جوس اس بیچ سکور ساتھ ساتھ دونوں ٹیموں کا سکور جو ہے ساتھ ساتھ کانٹے کا مقابلہ دونوں ٹیموں کے مددے کبڑی کا اوریجن تمیل نادو اور اب پورے دیش میں ہی نہیں ایسیا میں ہی نہیں ورڈ کے نقشے پہ کبڑی کے چھا جانے کا سمیہ آگیا ہے آنے والے سمیہ میں اولمپک میں اس کی حصے داری لگ بگتیں مانی جاتی ہے وار پھر جرشی نمبر چھے کا شیرن جیت تمیل نادو کی طرف سے شیرن جیت اپنی ٹیم کے لیے بہت ہی شاندار کھیل کھیلتے ہوئے شاندار سٹیپ دیکھتے ہیں کس پرکار سے اپنے لیفٹ سے اپنے رائٹ کی طرف آنے کا پریاس لیکن واپس بینا انکل لیے اپنے جرشی نمبر چھے کے ہمچل پردیش کا یہ کھلاڑی رائٹ ریڈر رائٹ کورنر کی طرف سے کھیلتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ریڈر جب اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف ہے تو وہ رائٹ لیکن اس طرف دیفنڈنگ ٹیم کا لیفٹ کورنر ہوتا ہے اور ایک بار جرشی نمبر دو کا یہ کھلاڑی رام کمار رام کمار فروم تمیل ناڈو لیکن ایک بار پھر جرشی نمبر تین کے کنال مہتا اور دیکھئے درسک ساتھیوں کس پرکار سے یہ انک لینے کا پریاز کرے گا بہت ہی سپیڈ کا کھلاڑی رننگ ہینڈ ٹچ کرنے کا پریاز کیا تھا گجب کی پرتبہ کا دھنی بونس کر کے کتنا ہائی فائی جمپ کیا بھائی اجے مکڑولی امڈی انیشٹی میں کاریرت ہے امڈی انیشٹی کے کھیل بھی بھاگ کو دیکھتے ہیں اور بہت ہی شاندار بیک ہولڈ کرنے کا پریاز کیا تھا لیکن ناکامیاب رہے تمیل نادو ورشی جی ماتل بہت ہی شاندار بہت ہی جبرجست جھٹکا دیا اور انک لیڈے میں کامیاب اس بیچ تمیل نادو کے کھلاڑی جس پرکار سے ریفری شاہبان اشارہ کر رہے ہیں آپ کو ایکجٹ کرنا ہے گراؤنڈ سے اس کا ایک نیم بہت بہت سواگت ہریانہ کے اس پاون دھرہ پر چلتی ہوئی بہترین مقابلہ ایک طرف تمیل نادو کی ٹیم ہے دوسری طرف ہیمچال پردیش جو کہ ہندوستان کا بہت بہترین پری اٹکس تل ہے بہت کاٹے کا مقابلہ چلتا ہوا نو آٹ کا سکور ہے ایک انک کی معمولی بڑھت تمیل نادو کے پکس میں ہے لیکن کبڑی این اس چتہوں کا کھیل ہے ایک پوائنٹ کی بڑھت کوئی معنی نہیں رکھتی کھیل کے اندر دھیرے دھیرے مقابلہ آگے بڑھتا ہوا اور اب ٹائم آؤٹ لیا گیا ہے منتر نہ کرتے ہوئے دونوں ٹیموں کے کوچ اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ اور جیت کا آگے کی رن نیتی کا کھلاسہ کرتے ہوئے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کونسی ٹیم اپنے کوچ کے کہے کے مطابق چلتی ہے فیلال ایک نمبر کی جرسی میں کوشیز پریاز کرتے ہوئے چیار بنا ایک کا مقابلہ چیار کے ڈیفینس میں ایڈوکیٹ ساب پوائنٹ لینا بہت ہی ٹیڑی کھیر مانیا جاتا ہے کبڑی نیشنل سٹائل میں اور ڈیس کر دیئے گئے اور انجری کی سمبھاؤنا ہے کھلاڑی کو انجری ہوئی ہے یہ شریر سے کھیلے جانے والا کھیل ہے انجری اس کھیل کا حصہ ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ کھلاڑی کو زیادہ گمبیر انجری نہ ہو وہ آگے کے میچوں میں بھی ہمارے کو کھیلنے کو دیکھتا ہوا ملے گا فیلال مقابلہ آگے بڑھتا ہوا اب سائد نو نو کا سکور یدی میں گلتی بنا ہو پانچ بنا ایک بونس آف ہے چھے آئی سے زیادہ کھلاڑی کورٹ پر موجود ہوتے ہیں تب بونس آون مانا جاتا ہے ایسا کبڑی کا نیم ہے بارہ نمبر کی جرسی کا کھلاڑی کوچیز پریہاس کرتے ہوئے اور ایڈوانس ٹیکل کرنے کا ایسا فل پریہاس لیکن اپیل کی تھی کیول اپیل اور پھر چھے نمبر کی جرسی کا کھلاڑی کیول ریڈ کی اپچارکتہ پوری کر کے واپس سرکشیت اپنے کورٹ میں لوٹنا مناسب سمجھا اور پھر بارہ نمبر کی جرسی میں اچھی ہائٹ اچھے مومنٹ اور ڈائیو لگانے کا پریہاس کیا تھا جمپ کیا بلکل میڈ لائن کے پاس کیا گیا یہ پریہاس ہے سفل پریہاس آسانی سے انک ملا ہیماچل پردیش کی ٹیم پہلی بار اس مقابلے میں بڑھت بنائے ہوئے ہے اب تمیل لادو کی ٹیم تاس کے پتوں کی ترہ دھیرے دھیرے دھرہ سائی ہوتی ہوئی یہی کپڑی ہے دوست یہی اس کھیل کا نیم ہے جرا سی چوک اب بونس کا پریہاس کیا لیکن آخری فیصلہ نرنائک مندل گن کو دینا ہے خلال ریٹ چلتی اور جی ہاں بونس لینے میں کامیاب رہے اور پھر ایک بار شکور دس دس کی برابری پر جی ہاں درشی نمر بارہ کا آئیے تمیل نادو کا کھلاڑی بہت ہی شاندار اندر تک آگیا تھا اس لیے ہولڈ کرنے میں کامیاب تمیل نادو کی خلالی بہت اچھا ہولڈ کیا بہت جبرجست مقابلہ جرشی نمبر دو میں رام کمار تمیل نادو کی طرف سے ہمچل پردیش کے پارے میں اپنی ٹیم کے لیے انکر جت کرنے کا پریاز کریں گے رام کمار فروم تمیل نادو بہت ایک بنام چیار کا مقابلہ اچھا جبرجست کھ ہمچل پردیش کی طرف سے جرشی نمبر چھے میں سینی بہت اپنی ٹیم کے لیے ہلکے پھلکے پتن کا کھلاڑی دیکھتے کس پرکار سے اپنے رائٹ سی لیفٹ کی طرف بڑھتے بار بار دوز دینے کا پریاز لیکن شرف ایک بار اٹیک کرنے کا پریاز کیا اور من پیش اپنے پالے میں جانے کا جرشی نمبر چھے شیرن جیت ایک بار پھر لیکن اس بیش ٹائم آؤٹ کے بیچ میں میں آپ کو بتا دوں یہ ایم چور کبڑڈی ایسوشیشن ہریانہ کے سوجنے سے چرکھی دادری ہریانہ میں یہ 19 نیشنل مین سینیر کبڑڈی چیمپئنشپ ہو رہی ہے ایس چیمپئنشپ کے کے بعد ہی ہندوستان کبڑڈی کی ٹیم کا چین کیا جائے جس میں چین کمیشتی کے جو ہمارے ماننی سدش ہیں شریعیشن کمار شانگوان جی ای بھاسکرن جی اور شریعیشن شنگوان جی شریعیشن کمار شانگوان جی درونا چاری آوارڈی اور آرزون آوارڈی ہے اور ای بھاسکرن ہندوستان کبڑڈی ٹیم کے کوچ رہے ہیں اور شریعیشن شنگوان آرزون آوارڈی یہ تینوں مہان نستیاں ان بچوں کے اوپر پہنی درشتی رکھتے ہوئے اجے مکڑولی جی بھائی شاہب بھی اپنے میرے ساتھی کومنٹیٹر کے روپ میں آپ کے بیچ میں آئے ہے تمیل نادو کے لئے ہماتیل پردیش کے پاڑے میں دیکھتے ہیں کس پرکار سے دوسری طرف پون سہراؤت کو پنجاب جبر سہراؤت کو ہولڈ کیا پنجاب ورشیز ریلویے کا جو مقابلہ دوسرے گراؤنڈ نمبر دو میں چل رہا ہے لیکن ابھی ہم گراؤنڈ نمبر ایک کی بات کریں گے جرشی نمبر دو کے ہاں رام کمار ریڈ پر جیسا کی میرے ساتھی کومنٹیٹر نے بتایا اور پانچ کے ڈیفینس میں اچھا پریاس کیا تھا رننگ ہینڈ ٹچ کرنے کا پریاس کیا تھا لیکن سوج مجھ کا پریت دیا سات نمبر کی جرشی کے کھلاڑی نے اور جیادہ اندر جنہ میں جرورت نہیں تھی اس پرکار کے اور خامیازہ بھگت نہ ہوگا بینچ کی صبح بڑھائیں گے اور پھر ایک بار سکور کی طرف نظر لیے چلتا ہوں آپ کی گیارہ گیارہ کی برابری پر یہ سکور چلتا ہوا بلکل سمندر کی لہروں کی ترے ہچ گولے کھاتا ہوا یہ مقابلہ جرشی نمبر تین کے کنال مہت اور بہت ہی شاندہ رنگ ہے اہاں سلکہ کنال شینی نے بہت ہی اچھا مقابلہ چلتا ہوا ایک بار پھر اور اب آل آؤٹ خطرے کے کالے بادل منڈراتے ہوئے تمیل لادو کی ٹیم کے اوپر یدی یہی سے ہیماچل پردیس کی ٹیم آل آؤٹ لگا دیتی ہے تو مسکلے گھڑی ہو جائیں تمیل لادو کے لیے اور اس وار اینکل ہولڈ کیا تھا چھوڑانے کا پریاز کیا تھا لیکن کامیابی ملی ڈیفینڈر کو پورے پورا ڈیفینڈر پہاڑ بند کر کے ٹوٹا اور آنک ملا ہیماچل پردیس کی ٹیم کو لیکن بونس لینے میں ضرور کامیاب رہے کبڑی ایک ایسا کھیل ہے جس میں دونوں ٹیموں کو اور اس بیچ ٹائم آؤٹ کے بعد پونے میٹ سٹارٹ جرسی نمبر تین میں کنال مہتا کنال مہتا سپر ٹیکل آن ہے دو کھلاڑی گراؤن پہ تمیل نادو کی طرف سے دیکھتے ہیں کس پر کار دیکھ کنال مہتا اپنی ٹیم کے لیے آنکر جیت کرتے ہیں اور تمیل نادو کو آؤٹ کرنے کا پری آس کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کا پری آس اچھے ڈیفنڈر دیکھتے ہیں کس پرکار سے ریفری کا اشارہ ایک آنکر لینے میں کامیاب کنال مہتا اپنی ٹیم کے لیے آخری خلاڑی جرسی نمبر دیا لیکن بونس آنکر لینے میں کامیاب رہا اس بیچ بونس ٹو تمیل نادو اور آل آؤٹ کے تین نمبر ملے ہماشال پردیش کو اس بیچ دوبارہ ٹائم آؤٹ رات کی سانسلی سبسی چوٹ کیا جا رہا ہے کھلاڑی کو اور فیل آل ٹائم آؤٹ کے آگے کا خیل چلتا ہوا اور اب چھے نمبر کی جرسی میں ہماشال پردیش کی طرف سے ریڈ پر ہیں مین مینگ سینی اس تُفان کا نام ہے جس نے تم لادو کے کوٹ میں سن 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 مچا رکھی ہے پچھلے آل آؤٹ کا پورے مینگ سینی کو دیا جائے تو کوئی عتی شوکتی نہیں ہوگی انہوں نے ایک کے بعد ایک شاندار ریڈ لگا کر کے اپنے کھیل کا پریچے دیا دعویٰ کیا ہے لیکن آخری فیصلہ نرنائک مندلگن کو دینا ہے اور جی ہاں بلکل صحیح پائے گئے اور ایک انکھ کا اجافہ ہوتے ہوئے کیا واپسی کا بگل تمی لادو کی ٹیم نے بجا دیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال مقابلہ تیرہ سترہ چار مائنے نہیں رکھتی ایک ریڈ میچ کی تصویر اور تقدیر بدل سکتی ہے سات بنام ایک کا مقابلہ بونس اون ہے اچھی کوشش لیکن ریڈ کی اپنے کوٹ میں لوٹے اور مدھیانتر اس مقابلے کا مدھیانتر کا سکور ہے تیرہ سترہ چودہ سترہ معافی چاہوں ماتر تین انکوں کی معمولی بڑھت ہیماچل پردیش کے پکس میں ہے کیا ہیماچل پردیش اسی پرکار کے کھیل کا پردیش کر کے اس مقابلے کو جیت جائے گا یا پھر تمیل نادو کی ٹیم اس مقابلے میں واپسی کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی پھلال ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں آپ کو دوسری دوسرے گراؤن میں جو مقابلہ چل رہا تھا انڈین ریلوے ورس پنجاب انڈین ریلوے 32 اور پنجاب سوڑا را تو آما پس لیا رو رو چ رو رو چ رو چ موانبین بارے امان پشتنا ہے جیڈا بید لوج ملدہ اندوں نے ایک دو ایک دو دیکھ ٹرائی کر کے یہ کہاں؟ بھائی بھڑت بڑی ہے کہہ رہے ہیں تو اوہ، سونا تو جادہ ناکوس ہے جادہ کھو سوچrendے جدے دن دا جا دے دیرے کونگے پھیر نہیں لیتا ہوں گے مجھے پھر جاتے ہیں آپ میں یہاں ہوں گا، بافیس مجھے برچنا اللہ سنست ہے ٹیفن نم برد اپناہ دو وہاں نلنہ ہم ساگر آئیم اوہنہ ہوں ساکرانہ ہوں وہاں اللہ نلنہ لانے ہوں اپناہ ہوں ہوں اور مدھیانتر کے باد کا کھیل دھیرے دھیرے پرارمب ہوتا ہوا دونوں طرف کے کھلاڑی میدان میں پرویش کرتے ہوئے ایک بار پھر کھیل آگے بڑھتا ہوا ہیماشل پردیش کی طرف سے یہ ریڈ لگائی جائے کہ بارہ نمبر کی جرسی کا کھلاڑی پھلال ریڈ پر ہے چودہ سترہ ان فیور آف ہیماشل پردیش اور اچھا بونس کا پریاس سیاں دار فوٹ وارک لیکن دیکھنا ہے اور ریڈر آؤٹ دیے گئے ہیں آؤٹ آف تا کورٹ باہر سے ہاتھ لگانا ویلیڈ نہیں ہے ایسا کبڑی کا نیم ہے اور ایک انکھ کا اور ہی جافہ ہوتے ہوئے تمیل آڈو کی ٹیم میں اب بڑھت جو ہے وہ ہیماشل پردیش کے پکس میں دو انکھوں کی ماتر دو انکھ کی بڑھت ہے اور فیلال ریڈ پر ہیں چھے نمبر کی جرسی کے کھلاڑی سیرنجیت جمپ کرتے ہوئے واپس گئے سیرنجیت اپنی ٹیم کے لیے شاندار آنکر جت کیا اور ویشال بھاردواز کو بڑا شکار کیا ویشال بھاردواز انڈیا ٹیم کے لیے کھیل چکے ہیں اور ہیماشل کے لیفٹ کورنر ان کو کیا جرسی نمبر چھے کے جو ہیماشل پردیش کے کھلاڑی جرسی نمبر چھے میں شاندار مینک شینی بار بار اپنی ٹیم کے لیے انک لینے کا پریہاس کریں گے بہتی درسک شاتھی بھی بڑی تنمیتہ سے اس کھیل کو دیکھ رہے ہیں بار بار تچ کرنے کا پریہاس بونس کرنے کا پریہاس مینک شینی نے بہتی اچھا میچ دکھایا ہے ہاف ٹائم سے پہلے اب ہاف ٹائم کے بعد دیکھتے ہیں کس پرکار سے مینک شینی اپنی ٹیم کے لیے انکر جت کرنے ایک بار شیرن جیت کن ہے تمیل نادو کی طرف سے جی ہے جے جی جی پچھلی بار انک لینے میں ضرور کامیاب رہے تھے لیکن اب چار کا ڈیفینس ہے چار کے ڈیفینس میں انک لینہ ریڈر کے لیے بہت ہی دیڑی کھیر ماننا جاتا ہے اور پروک وڈی کے سیتارہ کھیلاری سریندر سنگھ پرسوٹ کرنے کا پریہاس کیا کنال مہتا جرسی نمبر تین کے کنال مہتا اور مینک شینی کی جو ریڈ کی جوڑی ہے ریڈنگ کی جوڑی ہے وہ بہت ہی شاندار ہمانچال پردیش کے لیے لگاتار کر رہی ہے لیکن انکوں کا فاصلہ ابھی بھی ایک بڑھت بنائے ہوئے ہیں ایک انک کی بڑھت ہمانچال پردیش کو ابھی بھی ملی ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کس پرکار سے مینک شینی بلکل نیا جوز لیکن ہے واپس اپنے پالے میں اب جرسی نمبر دو تمیل نادو کا کھلاری رام کمار رام کمار واپسی کا من ایک بار پھر کنال مہتا اور دور ڈائی ریڈ ہے نیم آپ سبھی جانتے ہیں انک لینا ہی ہوگا انیتھا ویروتی ٹیم کے خاتے میں ایٹومیٹک پوائنٹ چلا جائے گا جس پرکار سے پیسے ایٹومیٹک چلے جاتے ہیں اسی پرکار سے دور ڈائی ریڈ کا نیم ہے انک بھی دونوں ٹیموں میں سے کسی ایک کو جرور ملے گا ڈو اور ڈائی کرو یا مرو کس تیتی اور ریڈر آؤٹ دیے گئے ہیں انتہ تین نمبر کی جرسی کے کھلاڑی کنال مہتا اس بار سیلپ آؤٹ دیے گئے اور ایک انک کا ایجافہ اب سکور کی طرف نظر گھڑائے چلیے سترہ سترہ یہ ہے کپڑی دوستو یہ ہے بہترین مقابلہ اور ایک پوائنٹ کا اور اضافہ ہوتے ہوئے پھر بڑت پر ہے تمیل لادو کی ٹیم اٹھارہ سترہ بلکل سمندر کی لہروں کی طرف اتار چڑھاؤں سے بڑا ہوا یہ مقابلہ سینئر نیسل کپڑی چیمپئن سیپ کا کوارڈر فائنل مقابلہ یدی مگلتی بنا ہو بہترین مقابلہ اور اس بار انک لینے میں کامیاب رہے آل آؤٹ کا جو خطرہ تھا کچھ حد تک بچانے کا پریاس کیا کیا دیکھنا ہے واپسی کرے گی ماشل کی ٹیم یا پھر اس آل آؤٹ کو لگانے میں کامیاب رہے گی تمیل لادو کی ٹیم یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال تین بنا میں ایک سوپر ٹیکل آن ہے اور ستارہ کھلاڑی تمیل لادو کی طرف سے رنجیت کوشیس پریاس کرتے ہوئے ابھی تک کافی سفل ریڈ لگا چکے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اور فیلال سرکسیت اپنے کورٹ میں جانا مناسب سمجھا پھر چھے نمبر کی جرشی کا کھلاڑی مینک سینی کافی آنگ جھٹائی آج اپنی ٹیم کے لیے اور شاندار پردرسن ابھی تک کچھ کھلاڑی کر رہا ہے لیکن دوسری طرف مجبوط ڈیفنس تمیل لادو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا سنکٹ سے اپنی ٹیم کو بھار پاتے ہیں مینک سینی لیکن اچھا پریاس کرنے کے بعد سرکسیت اپنے کورٹ میں جانا مناسیب سمجھا جی چطرنجن رنجیت ایک بار پنے پرو کبڑڈی کے بہتی شاندار ریڈر رہے تھے چطرنجن رنجیت اپنی ٹیم کے لیے سپر ٹیکل اون ہے مچل پردیش کے لیے ڈیس کرنے کا پریاس کبڑڈی 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 دیکھتے ہیں کیا اوفیشل کا ہی شارہ اور اوفیشل آپس میں گپتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اوفیشل کا ہی شارہ دیکھتے ہیں کس پرکار سے اور آل آؤٹ کا ہی شارہ اوفیشل کا سپر ریڈ سپر ڈوپر ریڈ یہ چطرنجن رنجیت نے کی اور آل آؤٹ ہیمارچل پردیش اور تمیل نادو نے پہلی بار اچھی بڑھت ہے ہیمارچل پردیش کے اوپر اس پانچ انگ کے ساتھ اور پھر ریڈ پر ہیں چھے نمبر کی جسی کے کھلاڑی مینگ سینی بلکل صحیح کا ایک ہی ریڈ میں پوری کی پوری ٹیم کو آل آؤٹ کیا اور کپڑی ایک ایسا کھیل ہے جس میں آل آؤٹ کے بعد میں آل ان ہو جاتے ہیں اب سکور ہے 23-18 23-18 in favor of تمیل نادو ایک سمیں لمبے سمیں تک بڑھت رہی ہیمارچل پردیش کے پکس میں لیکن دوبارہ واپسی کی نہ کیبل واپسی کی بلکہ اس مقابلے میں بڑھت بنائی تمیل نادو 23-18 اور پھر ستارہ کھلاڑی مین ریڈر ٹیم کا ریڈ کی اپچارکتہ پوری کی اور واپس اپنے کورٹ میں لوٹے اور کنال مہتا محچل پردیش کے لیے ہلکے فلکے شریر کا کھلاڑی کنال مہتا بار بار اپنی ٹیم کے لیے پرتیو گنٹہ بنائے ہوئے جمپ کرنے کا اوپر سے نکلنے کا پریاس لیکن پوری ٹیم ایک اچانک سے ان پر ٹوٹ پڑی اور ریڈر آؤٹ انک لینے میں ناکامیاب رہے کنال مہتا اچھی کوشش کی تھی ایک بار پھر جرشی نمبر دو کے کھلاڑی رام کمار اپنی ٹیم کے لیے انکر جت پرگنے کا پریاس کریں گے تمیل نادو کی طرف سے جس پرکار سے میں پہلے بتا رہا تھا کہ آدھونی کے کبڑڈی جو سٹارٹ ہوئی وہ تمیل نادو سٹیٹ کی طرف سے ہوئی تھی جبردس چھاندار کھیل کا پریچے دونوں ٹیم میں دے رہے ہیں اچھا ڈیفینس اور اچھی ریڈ کا پریچے درسکوں کو تالیاں بجانے پر مجبور کر رہے ہیں دوسری طرف سے ویشال بھاردواز ٹیم کے لیفٹ کورنر ہے اپنی ٹیم کو آگے بڑھا رہے ہیں اس پرکار سے مینک شنی مینک لیکن ٹائم آؤٹ کا بھائی شہرا اس بیچ سکور چوبیش اٹھا ένα این پیورا اہ ��브� اور آل آؤٹ کے باد کا کھیل آگے بڑھتا ہوا چھے نمبر کی جسی کا کھلاڑی ہے مینک سینی مینک سینی آج ایک مین ریڈر کی بھومی کا آدھا کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے میچ میں ابھی بہت کچھ باقی ہے جی ہاں بونس آسانی سے ماتر پندرہ سیکنڈ میں یہ ریڈ ویلڈ کی اور اپنی ٹیم کے لیے بونس جھٹایا اور یہ ڈو اور ڈائی ریڈ ہے چھے نمبر کی جسی کا سیتارہ کھلاڑی جس نے طوفان مچا رکھا ہے ماشل پردیش کے کورٹ میں فلال ریڈ لگاتا ہوا بونس کا پریاس لیکن آخری فیصلہ نینائک منڈلگن کو دینا ہے کیا یہ بونس ہوا ہے دیکھنے میں لگ رہا کہ بونس ہے دیکھتے ہیں آخری فیصلہ تو نینائک منڈل کرے گا ہمارے سطور چالاک جو اور انوبھوی نہیں دیا گیا ریڈ راوٹ بونس بغیر انک لیے نہیں لوٹ سکتے بونس پر بھروسہ کرنا ان کے لیے اچھا نیرا اور خامیاجہ بگتنا پڑا انک ملا ہمچل پردیش کو مین ریڈر سے اس طرح کی آسا کم ہی کی جا سکتی ہے لیکن کھیل ہے کھیل میں یہ سب ہوتا رہتا ہے جرشی نمبر بارہ کا ہمچل پردیش کا یہ کھلاڑی دیکھتے ہیں کس پرکار سے لیکن انک نہ لینے کا من بنایا اور یہ جرشی نمبر پانچ کا ریڈر جرشی نمبر پانچ میں کرت کارتھی قیان کارتھی قیان تمیل نادو کا یہ نٹے مضبوط کا دکھائے کھلاڑی اپنی ٹیم کے لیے اچھا پریاش کیا بونس کا لیکن انکل ہورڈ کرنے میں رائٹ کورنر جرشی نمبر ایک کا ہمچل پردیش کا ہیم راج بہت ہی شاندار سپورٹ سمیہ پر سپورٹ آیا اور آؤٹ اوفیشل سے کپٹن سے بات کرتے ہوئے ہمارے اوفیشل کہ کوئی بھی کھلاڑی بار بار نہ بولے شرف ایک کھلاڑی بول سکتا ہے جیسے کہ کھیل کا نیام قیدہ قانون ہے جرشی نمبر چھے میں مینک سینی ایک بار پھر اپنی ٹیم کے لیے رننگ ہینڈ ٹچ کرنے کا پریاش کیا بار بار لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے لیفٹ دور لگاتے ہوئے جی جان جھوکتے ہوئے اپنی ٹیم کو میچ ملاتے ہوئے کیونکہ نوک آؤٹ دور جو ہے شروع ہو چکا ہے اب پھر جرشی نمبر دو میں رام کمار جی اجی جی جی جیسا کہ آپ نے بتا کہ کیول ایک کھلاڑی ٹیم کو کنٹرول کر سکتا ہے اولی کیپٹن کنٹرول فور دا ٹیم ایسا کپڑی کا نیام ہے اور کپڑی کے نیاموں کی یہاں پر پالنا ہوتی ہوئی اور کیوں نہ ہو سینئر نیشنل کپڑی مین چیمپین سیپ بہت بہت بڑا ٹونامنٹ کپڑی کا راشتر شتر کی یہ پڑتی ہوگی تا سینئر نیشنل پرگتی پر چلتی ہوئی نوک آؤٹ دور کا یہ مقابلہ ایک طرف ہیماشل پردیش کی ٹیم ہے دوسری طرف تمیل لادو کی ٹیم ہے فلال بارہ نمبر کی جرشی کا کھلاڑی کوشش پریاس کرتا ہوا پانچ بنام ایک بونس اوف ہے انک لینے کا پریاس پوری ٹیم کو ہلانے کا پریاس اور ڈائیو لگائی پورے کا پورا ڈیفنس پہاڑ بن کر کے ٹوٹا اور ایک انک کا اور اجافہ ہوتے ہوئے تمیل لادو کے سکور میں اور اچھی بات یہ ہے ان کے مین ریڈر ریوائیبل ہو کر کے آئے ہیں چھے نمبر کی جرشی چطرنجن رنجیت چطرنجن رنجیت شاندار کھلاڑی اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے کیپٹن آف دی ٹیم فور تمیل نادو ہمچل پردیش کے پالے میں بہت ہی اچھا پریاس کیا تھا جرشی نمبر آٹھ کے ڈیفنڈر نے لیکن دو انک کا کھامیازہ اس پرکار سے آپ مین ریڈر کو اس پرکار سے ٹیکل نہیں کر سکتے جس کا کھامیازہ آپ کی ٹیم کو بھگتنا پڑے گا آپ کو گھر جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ ابھی جو ٹیم ہار جائے گی پرتیوگیتہ سے بہار ہو جائے گی جس پرکار سے ہمارے شاتھی کمنٹر آجے بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں کھیلے جانے والے یہ جو سب سے بڑی ٹورنمنٹ اس کے بعد جو ٹورنمنٹ ہوتی ہے وہ انتراشتی شتر پر چلی جاتی ہے انہی بچوں میں سے دیش کی ٹیم بنایا جائے گی اس کے لیے امارے ایڈمیسٹیٹر شریہ اس پی گرگ صاحب نے جو ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج ہیں انہوں نے تین سدج سے کمیٹی کا گھٹن کیا ہے جس میں شری عسن کمار شانگوان دروناچاری اور ارجو نوارڈی ہندوستان کبڑی کی ٹیم کے کیپٹن رہے کوچ رہے ایران ٹیم کے کوچ رہے اور کوریا ٹیم کے بھی کوچ رہے آج تکنکی جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے ان کی دیکھ ریکھ میں ای بھاسکرن جو ہندوستان کبڑی ٹیم کے کوچ رہے ہیں اور شریعشوک شندے جی بہت ہی شاندار پلیئر ہندوستان کے کھیلے ہیں اور ارجو نوارڈ ویجیتہ ہیں وہ ہندوستان ٹیم کی چین کی جو کمیٹی ہے وہ اس پرکار سے تھی اب جی اجی جی جرسی نمبر تین میں جرسی نمبر تین اروند راجہ ریڈ پر ہے فل ہاؤس ساتھ بنام ایک بونس اون ہے کنال مہتا معافی چاہوں گا کنال مہتا نے اچھا پریاز کیا بونس کا پریاز کیا لیکن پریاز ماتر کوئی دلچسپ ہی نہیں دکھائی اوفیسیل نے اس بونس کے اوپر اور فل ہاؤل ریڈ پر ہیں تمیل لادو کے ہونہار کے لادی پانچ نمبر کی جرسی میں کارتھی کیان کیول ریڈ کی اوپ چارکتہ کی اور سرکشت اپنے اور اب ریڈ پر ہمچل پردیش کی طرف سے وشال بھاردواز منتر نہ کر کے چھے نمبر کی جرسی کے کھلاڑی کو مینک سینی جو مین ریڈر کی بھومی کا ادا کرتے ہوئے آج اپنی ٹیم کے لیے ساتھ بنام ایک بونس اون ہے اور فلال آو سکتا ہے ہمچل پردیش کی ٹیم کو درقرار ہے انک کی یدی یہاں سے ہمچل پردیش کی ٹیم کامیابی نہیں ملتی ہے تو موسکلیں کھڑی ہو جائیں گی موسکلوں کا پہاڑ کھڑا ہو سکتا ہے کتنے انک ملے ہیں دو انک لیڈے میں کامیاب رہے ہیں اور اور پھر ٹائم آؤٹ کی مانگ کی جا رہی ہے ہمچل پردیش کی طرف سے اور ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ کی 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 اور آل آؤٹ کے بعد کا کھیل آگے بڑھتے ہوئے سی رنجیت چیترندن رنجیت چھے نمبر کی جرشی میں آج کمال کیا اپنی ٹیم کے لیے اور ابھی تک کی جو یہ بڑھت ہے اس میں اہم یوگدان سی رنجیت کا پرشوٹ لگیا ہے کیا ویلیڈ ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل قائدے قانون کے حساب سے بونس دیا گیا قائدے قانون کے حساب سے ویلیڈ انجری ضرور ہوئی ہے اور دینوں افیسیل آپس میں منطر نہ کرتے ہوئے بونس لے کر گئے تھے چیترندن رنجیت لیکن اینکل بینڈ ہو گیا اس سے وہ صرف سینٹر لائن کے بیچ میں اپنی لائن کروز کرنے کے بعد اپنے کوٹس میں اور افیسیل ٹائم آؤٹ اس بیچ انجری ٹائم آؤٹ لیکن پرشوٹ کو کامیاب مانا گیا اور انکل لینے میں کامیاب ہماشل پردیش جب پرشوٹ کامیاب مانا گیا تو اب ریڈ جو ہے تمیلاڈو کی مانی جائے گی دیکھتے ہیں کس پرکار سے افیسیل آپس میں ڈسکس کر کے منطر نہ کر کے پرشوٹ کو ویلیڈ مانتے ہیں کیونکی انک دیکھتے ہیں انک دیکھتے ہیں رنگ hand touch he is also bonus and jump he is a good player جسی نمبر 5 جسی نمبر 6 مینک شینی ایک بار پھر مینک شینی چوبیس اٹھائیس چار کی بڑھت چار نمبر چار کے ڈیفنس میں بہت ہی مشکل انک پرابت کرنا ہوتا ہے کس پرکار سے مومنٹم بگاڑنے کا پریاس بہت ہی مشکل ہوتا ہے چار کے دیکھتے ہیں کس پرکار سے مینک شینی بار بار اپنی ٹیم کے لیے جی جان جھوکتے ہوئے اور لیکن اس رکشت اپنے پاڑے میں جسی نمبر 2 رام کمار اونچے لمبے قد کا کھلاڑی رام کمار دیکھتے ہیں کس پرکار سے بونس کرنے کا پریاس کرے گا کیونکہ بونس اون بونس اون فور ہیم بہت ہی دیڈنٹ لوک ہی دو نوٹ لوک ہی نوٹ انٹریسید ہی نوٹ انٹریسید فور مونس ہی جسٹ ٹائیڈ این یہ ویشال بھاردواز نے پرشوٹ کیا جسٹ پانچ سیکنڈ میں اپنی ٹیم اور دونوں ٹیمیں ڈو اور ڈائی ریڈ پر کھیلنے کا پریاس کرتی ہوئی ایک رنیتی کے تحت کھیلتی ہوئی دونوں ٹیمیں دونوں ٹیمیں ڈو اور ڈائی ریڈ پر کھیلتی ہوئی اور آخری پانچ منٹ کی گھوشنا نرنائک منڈل گن کے دوارہ اس مقابلے میں چوبیس انتیس ان فیور آف تمیل نادو پانچ انک کی بڑھت اور امتیم چھڑوں میں یہ مقابلہ آل آوٹ کے مہانے پر کھڑی ہے تمیل نادو کی ٹیم ناؤ آن دا کورٹ جسی نمبر فائیو کارتی کے ہیز گوڈ فوٹ ورک لاشتے آل سو ہیز ٹائی دا بونس یہ پیڈ دو اور ڈائی ریڈ ہے تھرڈ ریڈ ہے ٹائی ریڈ ہے کنال میتا دیکھتے ہیں دو اور ڈائی کرو اور مرو لو یا دو دیکھتے ہیں کنال میتا اپنی ٹیم کے لیے بہت اندر چک جاتے ہیں اچھا پریاز کیا تھا روٹ اچھا پکڑا تھا لیکن بیک ہولڈ کرنے کا میں کامیاب رہا ہے تمیل نادو کے پلیئر اور انک گوایا ہمچال پردیش نے اور انک ملا تمیل نادو کو اس پرکار سے بڑھت تیس چوبیس ان فیور آف تمیل نادو اور ناو آن دا کورٹ جسی نمبر ٹو مسٹر رام کمار کیونکہ انہیں پتا ہے ان کی ٹیم اس سمیں بڑھت بنائے ہوئے ہیں آو سکتا نہیں ہے زیادہ اندر جا کر جوکھم لینے کی ضرورت نہیں ہے جوکھم لینے کی ضرورت ہمچال پردیش کی ٹیم کو اور فیلال ٹائم آؤٹ لیتے ہوئے ہمچال پردیش ٹیم کوچ ہمچال سکتا نہیں ہے این بڑھت ہمچال پردیش ٹیم کو محطا کھانا ہے کیونکہ اندر جوکھم لینے کیونکہ اندر کھانا ہے جلسی نمبر چھے مینک شینی بہت جبرجست گیم دکھایا ہے مینک شینی نے اچھا فٹ ورک اچھا رننگ ہنٹ اچ اپنی ٹیم کے لیے پسینا بہاتا ہوئے جی جان لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں کس پرکار سے دول دینے کا پریہاس مومنٹم بگاڑنے کا پریہاس کرتے ہوئے آنک لینے کا پریہاس آخر تک 6.5 میٹر لاسٹ لائن تک اپنے آپ کو لے جاتے ہوئے لیکن ان کا دیفنس بھی چطور چالاک اس پرکار سے بہت اینکل ہولڈ شکار ہو گئے تمیل نادو کے کھلاڑیوں کے جی اجے مکڑولی جی آگے آپ کو آگے کا حل سنائیں گے جرسی نمبر پانچ اور ناو آن دا کورٹ جرسی نمبر پائی میٹر کارتیکیان آن دا ریڈ پچھلی بار بھی ریڈ کی اپچارکتہ پوری کر کے گئے تھے اس بار کیونکہ وہ جانتے ہیں بھلی بھاتی کی ان کی ٹیم اس مقابلے میں بہت آگے نکل چکی ہے اور سمیہ دھیرے دھیرے سماپتی کی طرف بڑھتا ہوا اب جیت کی بھینی بھینی خوشبو اندر سے نکلنے کا پریاس کیا جرورت نہیں تھی اس پرکار سے انک ملے گا ہیماچل پردیس کی ٹیم اور جھوم اٹھے ہیماچل پردیس کے جتنے بھی سمرتک تھے کیونکہ وہ جانتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا اس مقابلے جرسی نمبر بارہ ہیماچل پردیس کا یہ اونچے کھڑاڑی لیکن گلتر روٹ اختیار کیا اور اس کا کھامی آجا بگتا تمیلناڈو کا دیفینسوں پہ ٹوٹ پڑا اور آؤٹ آنکہ ملہ تمیلناڈو کو اس بے چے پونے تمیلناڈو کی طرف سے ٹائم آؤٹ کا اشارہ اور فلال ٹائم آؤٹ کے بااد کا کھل آگے بڑھتا ہوا آر گویم آر گویم ریڈ پر ہے اور فلال سکور ہے ٹونٹی فائف تھٹی ون ان فیور آؤف تمیلناڈو تمیلناڈو کی ٹیم بڑھت بنائی ہوئے ہیں اور ڈائیو لگانے کا ایڈوانس ٹیکل کرنے کا پریاس کامیابی بھی ملی اور ایک انکھ کا اور اجافہ ہوتے ہوئے ہیماچل پردیس کی ٹیم ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا کہ نارے کو ستے ثابت کرتے ہو کنال مہتا ایک بار پھر کنال مہتا اور مینک شینی نے بہت اچھی ریڈ دکھائی یو آج ہوس ہے لیکن دوسری طرف تمیلناڈو کے انوبروی کھلاڈی کک کرنے کا پریاس بہت پہلے کک کی بڑی اہم بھومی کا ہوتی تھی اس کھیل میں لیکن آج کل کک پر زیادہ توجہ نہیں جی جاتی کک میں انکھ ملنے کی پوسیبلیٹی بہتی ریر ہوتی ہے لیکن پریاس امیشہ اچھا کیا جاتا ہے اچھا کی نمبر دو کا یہ کھلاڈی تمیلناڈو کی طرف سے اور ٹونٹی سکس تھرٹی ون اور دھیرے دھیرے امتیم منٹوں میں امتیم چڑوں میں یہ مقابلہ چلتا ہوا فیلال بڑھت بنائے ہوئے تمیلناڈو کی ٹیم لیکن کوشیز پریاس کرتی ہوئی آج ہوسی دی کو رکا گیا ہے دیکھیں دی کو رکا گیا ہے یہ آخری تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا پریاس ہماشل پردیش کی طرف سے ریڈ راؤٹ ہے ڈی روکنا یہ کئی بار ہوتا ہے کھیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بہت الگ-لگ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کھیل ایک بار پھر جرشی نمبر جرشی نمبر تین کے کنال نیتا جی ایک بار پونہ شکار ہو گئی اچھا پریاس کر رہے تھے تاریف کی جائے تمیل آڈو کی دیفنس کی اتنی کم ہے باری گوڈ دیفنس فرم تمیل آڈو ٹیم ہی ایس باری گوڈ سکیپ ہی ایس باری گوڈ دیو اور یہ مقابلہ سماپ تو ہوتے ہوئے اور تمیل آڈو کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہی بہت بہت پدھائی تمیل آڈو ٹیم کو اور ہارڈ لگ ہمارا ہیمچل پردیس کی ٹیم اچھا کھیل آپ نے دکھایا لیکن اپنے کھیل کو آپ جیت میں تبدیل نہیں کر پائے اور امٹیم سکور ٹونٹی سیون تھٹی تھری ان فیور آف تمیل آڈو پری کواٹر فائنل مقابلے کو جیت کر کے ٹونٹی سیون تھے